اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم بات کرتے ہیں فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کو ہم کس طرح ختم کریں کہ آپس میں تمام فرقے ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں ایک دوسرے کا احترام کرنے لگیں ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچ جائیں یہ کس طرح ممکن ہے اگر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں اس وقت کیا تھا قبیلی تھے اس وقت کیا تھا قبیلہ پرست ذات پرست لوگ تھے تو ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن دلوں میں بغز اناد رکھتے تھے دشمن ہی رکھ جاتے تھے اور کئی سال تک چھٹ چھٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب کوئی آپ کی باہرگاہ میں آتا تو آپ نوری نظر فرماتے ان کے قلب اور روح کو اللہ کے ذکر سے منور کرتے دلوں میں اور سینوں میں نور پیدا کرتے وہ نور جو ہوتا دل میں وہ تکبر کینا بغز ہرس حسد کی چیزوں کو دور پھینک دیتا اب اس کے دل میں بھی اللہ اللہ اس کے دل میں بھی اللہ اللہ اس کے دل میں بھی اللہ اللہ اب شیطان کو مداخلت نہیں ان کے سینوں میں جائیں آپس میں بھائی بھائی بن گئے جبکہ نمازیں میراج کی رات آئیں جب سینے صاف تھے تو نمازیں سیدھی اتریں ان کے سینوں میں اتر گئیں اور رب سے واصل ہو گئے اب اس دور میں جو فرقہ واریت جو مذہبی انتہا پسندی ہے بعض اوقات حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرے صوفیزم کے ذریعے کنٹرول کرے لیکن حکومت خود نہیں جانتی صوفیزم کیا ہوتا ہے حکومت کو خود پتہ نہیں ہوتا ولیوں کی تعلیم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتی ہے بہت آسان طریقہ ہے فرقہ واریت کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور مذہبی انتہا پسندی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں دل میں اللہ کا نور پیدا کر لیں جب دلوں میں اللہ کا نور جائے گا اس سے پوچھو کہ کون ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا میں سنی ہوں شیعہ ہوں وہابی ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں جب اس سے پوچھو کہ کہے گا امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ کیونکہ امتی کی پہچان نور سے ہونی ہے جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو باب اللہ شاہر احمد اللہ علیہ فرماتا ہے نہ میں سنی نہ میں شیعہ نہ میں موسانہ فرون کی جڑا میں کون بلیا کی جڑا میں کون کسی فرقے کا پتہ نہیں کس فرقے سے ہوں لیکن یہ پتہ ہے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ اسی طرح لامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے یہ سنی ہے شیعہ ہے وہابی ہے کون ہے تو یہ نہیں ڈھونڈ پائے کہ میرا مسئلک کیا ہے تو اینڈ میں اقبال کہتے ہیں اقبال اقبال سے بھی آگاہ نہیں ہے یہ تمسکور نہیں واللہ نہیں ہے خدا کی قسم نہیں جانتا کہ میرا فرقہ کیا ہے بس یہی پتہ ہے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ جب وہ نور انسان کے سینوں کو منور کر دیتا ہے جب شیطان کو مداخلت نہیں ہوتی اس سینے میں جانے کے لیے جس سینے میں اللہ کا نور ہے تو اس سینے میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور وہ محبت جب اللہ کی آئی تو پھر اس کے حبیب سے بھی محبت ہو جاتی ہے اس کے حبیب سے محبت ہوئی تو پھر کل مخلوقات سے محبت ہو جاتی ہے ایسا بندہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہو جس کی دل کی دھڑکنے اللہ کا ذکر کرتی ہیں وہ چونٹی پہ پاؤں رکھنے سے بھی گھبراتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے خدا کی مخلوق ہے اگر آپ یا حکومت گورنمنٹ اگر اس چیز میں کامیاب ہو جائے دلوں میں نور پیدا کر دے دلوں کو روشن کر دے دلوں کو منور کر دے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دے تو البندے اپنے فرقہ واریت کو بھول جائیں گے اس نور کی وجہ سے تمام انسانوں سے پیار کرنے لگ جائیں گے محبت کرنے لگ جائیں گے اور حقیقی محبت کیا ہے حقیقی محبت ہی یہی ہے کہ آپ کے دل میں نور ہو اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت سے آزاد ہو جائیں خالص اللہ سے محبت کریں تو آپ اپنے دل میں نور پیدا کریں نور پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر الہی ذکر الہی سے مراد ذکر قلبی دلوں میں نور پیدا کریں تاکہ آپ کے دل میں جب اللہ اللہ جائے گا تو ہر بندہ جو ذکر قلبی کرے گا آپ کے دل میں بھی اللہ اللہ ہوگا اور دوسرا بندہ چاہے جس فرقے سے بھی ہے اگر آپ اس کی دل کی دھڑکنے اللہ اللہ کر رہے ہیں تو آپ کا دل بھی اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کے دل میں بھی اللہ اللہ ہے آپ سنی ہیں شیعہ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے آپ کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کی تعظیم کریں گے وہ آپ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا لیکن آپ سنی شیعہ بھی رہیں آپ کا دل بھی اللہ کے ذکر سے محروم آپ کا دل بھی مردہ شیعہ کا دل بھی مردہ تو وہ مردہ دلوں میں شیطان بسا کرتے ہیں جس طرح ویران گھروں میں جنات بسا کرتے ہیں ویران دلوں میں شیعتین بسا کرتے ہیں وہ شیعتین آپس میں ٹکرا کے جھگڑے کروا دیتے ہیں ان جھگڑوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اگر ان جھگڑوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کریں آج سے اللہ کا ذکر ذکر قلبی سٹارٹ کر دیں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑیں اللہ ہو 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 لا الہہ اللہ محمد اسکر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقی